السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست بخیر و آفیت ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل زید اصیل اوفیشل جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے برس کو اپنی چھتوں پر کچھ اقدامات کر کے کس طرح سے پال سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں پیاز اور لسن کا استعمال اپنے برس کے کس طرح سے کروانا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے برس کے لئے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں آپ کے برس مختلف بیماریوں سے اس گرمی کے موسم میں بھی محفوظ رہیں تو دوستو آپ کو لسن اور پیاز جو ہے وہ مہینے میں دو دفعہ لازمی استعمال کروانا چاہئے پیاز اور لسن استعمال کروانے سے آپ کے برس کو فائدہ کیا ہوگا تو دوستو وہ بہت سی بیماریوں سے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے مثال کے طور پر اگر ان کو جو ہے وہ خون کے پیچس سے محفوظ رہ سکتے ہیں آن کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو وہ سانس کی بیماریاں جو آپ کے برس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس طرح سے اور بہت سی بیماریاں جسے آپ کے برس یہ پیاز اور لسن استعمال کرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو یہ پیاز اور لسن جو ہے انٹی سیٹرٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے دوستو آپ نے جو ہے یہ پیاز اور لسن ایک ماہ میں دو دفعہ استعمال کروانا ہے تو پہلے آپ نے تین سے چار دن اپنے برز کو یہ استعمال کروائیں اور پھر پندر دن کا گیپ دیں اور پندر دن کے بعد دوبارہ پھر تین سے چار دن آپ اپنے برز کو یہ لسن اور پیاز جو ہے وہ استعمال کروائیں دوستو آپ نے یہ مہینے میں سے دو دفعہ تین سے چار دن ہی استعمال کروانا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کروانا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں زیادہ مقدار میں استعمال کروائیں گے زیادہ دن استعمال کروائیں گے تو پھر آپ کے جو برڈ ہیں ان کے اندر خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے دوستہ اگر آپ کا جو برڈ جو وہ دانا کھا رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ اسے کھانے کے لئے چیز مہیا کرتے ہیں اگر وہ گہر میاری ہوتی ہے جس کے ویسے اس کے باڈی کے اندر اس کے جسم کے اندر ٹاکسن پیدا ہو جاتا ہے یا زہر پیدا ہو جاتا ہے تو اس ٹاکسن اور زہر کو ختم کرنے کے لئے بھی یہ پیاز و لسن بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دوستو یہ پیاز و لسن جو ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ جسم کے اندر جو مفید بکٹیریا ہوتے ہیں اس کی مقدار کو بھرہانے کے لئے ان کی تعداد کو بڑھانے کے لئے بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں جو آپ کے برڈ کے جسم کے اندر جو مفید بکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ استعمال کی طرح سے کرانا ہے جب جس طرح پورٹی فارم میں لوگ جو اکثر استعمال کروارے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پانچ گرام جو پیاز ہوتی ہے اس کو ویڈ کر کے اس کے حساب سے وہ استعمال کرواتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پورٹی فارم کے لیے ان کے پاس جو فینسی برڈز ہوتے ہیں یا دیسی برڈز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کونٹیٹی پانچ گرام ہوتی ہے اور اگر آپ یہ اپنے برڈز جو آپ نے اگر اصیل برڈز رکھے میں آپ نے اصیل کے لیے استعمال کروانا ہے تو دوستو اصیل جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ سخت جان ہوتے ہیں جیساں وہ سخت جان ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے جو دوز ہوتی ہے چاہے میڈیسن کی ہو یا اس طرح کی دیسی علاج ہو تو وہ دوز وہ خوراق جو ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھنی پڑتی ہے دوستو آپ یہ پیاز لسن جو ہے اسے فیڈ یا دانے کے اندر مکس کر کے بھی استعمال کروا سکتے ہیں یا دوسرے نمبر پر اس کو پانی کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں پانی کے اندر دوستو آپ نے اس پیاز کو لسن کو گرینڈ کر کے اچھی طرح سے پانی کے اندر میکس کر کے ایک لٹر پانی کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے وہ اپنے برز کو مہیا کرنا ہوتا ہے دوستو یہ لسل یہ پیہ جو ہے آپ پانی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو آپ اپنے برز کو دانا مہیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں تو ان دونوں طریقوں میں آپ نے ایک ہی طریقہ استعمال کروا bamboo اگر آپ پانی میں دیں گے تو پھر آپ کو فیڈ یا دانے کے اندر اگر آپ فیڈ کے اندر یا دانے کے اندر یہ لسن اور پیاز استعمال کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو پانی کے اندر استعمال کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے لسن اور پیاز جو ہے فیڈ یا دانے کے اندر کیستہ سے مکس کر کے اپنے برس کو دینے دوستو اس طرح سے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیاز کو لسن کو کڑ لینا ہے جیسے کہ میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ پولٹی فارم کے لیے یہ پانچ گرام ہوتی ہے لیکن آپ نے جب آپ سیل برز کو دینی ہے تو یہ اسے ڈبل کھراک تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی تو یہ صاحب سے ہم نے دانے کے اندر اس پیاز کو اور لسن کو مکس کیا ہے اور یہ ان دونوں کو مکس کر کے اب اپنے برز کو دیکھے دکھاتے ہیں تو وہ کس طرح سکھا رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو وہ برز جو ہیں ہمارے یہ جو پیاز اور لسن ہے یہ بھی بہت چوک سکھاتے ہیں کھانے میں ان کو مزہ بھی آتا ہے اور یہ کھانے کے ساتھ ساتھ کافی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں تو امید ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو ہم آپ کو چھوٹی بیٹی بھی دکھاتے ہیں وہ ہمارے اس برڈ کی ویسے بہت زیادہ شکین ہے اور روزانہ ان برڈ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی کھیل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ موخی روزانہ